ہمارے یہاں تک نہیں پہنچ سکا یہاں اور کوئی نظام نہیں ہے ہم چکی اس بجلی میں پیستے تھے اس سے پہلے بہتاد تھا پانی کا تو ہم پانی میں پیستا کرتے تھے پانی کے پنچکی میں لیکن وہ پانی بھی پور ہے عالم دنیا میں معاہولیاتی تبدیلی کے وجہ سے گلی شر پگل کے پانی ختم ہو چکا ہے جب بجلی آئی تو ہم نے اپنی جائدادوں کو خرج کر کے پانچکیاں لائی اور لوگ اس امید پر بیٹھے کہ بجلی میں ہم پیسائی کریں گے گندم ہیں تو چکی نہیں ہے کھانے کو روٹی ہے تو پکانے کے لئے فیول نہیں ہے اس قسم پرسی کے عالم میں یہ لوگ یہاں پر مطبع زندگی گزار رہے ہیں ہم نے حکام بالا سے رابطہ کیا کہ ہمارے پرزے کو ہماری ان حالات کو منظر رکھ کر اس پرزے کو پہنچایا جائے تاکہ ہمارے بالوچیو کی زندگی کو ہم بچا سکے ان کو خوراک مہیا کر سکے انہوں نے ہمیں جھوٹے وعدے تو کیے انہوں نے کہا اگر حالات موسمی خراب ہوگے تو ہم ہیلی کپٹر کے ذریعہ آپ کو وہاں پہنچائیں گے ہمارے بڑے بڑے مطبع ہمارے جو گاؤں کے بڑے لوگ تھے وہ ان سے ملے ہیں ہمارے نمائن انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم آپ کو ہیلی پر پہنچائیں گے اور کل جب روڈ اس پہنچ کی وجہ سے رٹو کی پہنچ کی وجہ سے شاید کرنل جنیز صاحب نے اپنی اس پہنچ کی اس کے لیے قربانی دیکھے وہاں تک روڈ جیم اور قربانی دیکھے وہاں تک روڈ قربانی دیکھے وہاں تک روڈ کک کک ہم آساتے ظلم چلے گا ہوش میں آجاؤ جب تک بچہ نہیں روتا ماں دوت نہیں دیتی ہے تم لوگوں نے وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید آور پائدہ میرے بھائیو ہم اور آپ